ایک چیز جو میں کومنٹس میں سوشل میڈیا اور مین سوی میڈیا پر مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ لوگ پڑے تانے دے رہے ہیں کہ شاید ہم لوگ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں مشورے دے رہے ہیں کہ آپ کو اتنا اچھا طالبان اور ان کا نظام لگتا ہے تو افغانستان چلے جائیں بھئی میں آپ کو بتا دوں وہ کیا رہا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم بھی اور اور بھی بہت سے لوگ کئی دنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ نظر آ رہا ہے اور یہ کئی مہینوں سے کہ طالبان نے افغانستان پر غلبہ حاصل کر کے وہاں حکومت بنا لینی ہے ہم نے تو رپورٹ کرنی ہے جو دکھائی دے رہا ہے کوئی اور فورس آ جاتی اور وہ طالبان کو اٹھاتی تو ہم اس کو بھی رپورٹ کر رہے ہیں تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ نیوز دے رہے ہیں اب اچھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اچھا ہی رپورٹ کریں گے جب بری چیزیں آئیں گی تو وہ بھی رپورٹ کریں گے فکر نہ کریں دوسرا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے خوش ہیں طالبان سے وہ اتنی اچھی ہیں تو آپ وہاں چلے جائیں تو اس کی مثال کو چھوئے ہیں کہ ہم تو فنلینڈ سے بھی بڑے خوش ہیں ہم تو نوروی سے بھی بڑے خوش ہیں بڑے اچھے ملک ہیں بڑے خوبصورت ملک ہیں انسانی حقوق ہیں ان ملکوں میں بڑا خیال رکھا جاتا ہے لیکن ہم نہیں رہتے وہاں پہ جا کے تو یہ بیکار کی باتیں ہیں ان کو پیس ہر بات کو مزاک میں مت لیں جو لوگوں کو اصل میں خوشی ہو رہی ہے نا جو میمز بن رہی ہیں لطیفہ چل رہے ہیں پرانے آڈیو ویڈیو کلپس اسوالے سے وائرل ہو رہے ہیں وہ لوگوں کو یہ خوشی نہیں ہے کہ طالبان جیت گئے شاہد ہو لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں طالبان نے مارکہ سر کر لیا وہ یہ ہے کہ امریکہ کو ہار ہوں گی امریکہ کو بھاگنا پڑا امریکہ کو نکلنا پڑا اور اس کے بڑے بڑے بول جو ہیں وہ زمین بوس ہونے پر لوگ خوشی ہیں کہ وہ جو امریکہ کہتا تھا اس پر خوش ہو رہے ہیں کہ امریکہ ظلیل اور رسوہ ہو کے یہاں سے نکلا اب اسے تو جو بائیڈن بھی کہہ رہا ہے نا کہ افغانستان کو درست اور پر سوپر پاوز کا قبرستان کہا جاتا ہے افغانستان میں جو کچھ ہم نے گزشتا بیس سالوں میں دیکھا اس سے تو ثابت ہو گیا وہاں فوجی طاقت سے کوئی تبدیلی لانا ممکن نہیں یعنی اب امریکہ مان گیا کہ اس کی پولزی غلط تھی بوش نے غلط حملہ کیا افغانستان پہ تو آج سے چالیس سال پہلے وہ جو ریمبو کی ایک فلم آئی تھی اس نے کہا تھا کہ اس وقت جو بھی کہا تھا وہ سن لیتے تو پتہ چل جاتا کہ افغانستان سپر پاوروں کا قبرستان ہے اب جو سارے لوگ اتراز کر رہے تھے اور تنقید کر رہے تھے وہ جا کر جو بائیڈن کو برا بلا کہے اب اس چیز پر بات کریں نہ کہ یہ امریکہ کتنے موقع پرست ہے کہ اپنی تمام ہار کی زمداری جو بائیڈن نے افغان آرمی کو پر ڈال دی کہ مجھ کو تو افغان لیڈرشپ کہہ رہی تھی کہ ہم لڑیں گے وہ یہ کریں گے تو انہوں نے احتیار ڈال دی ہے تو ہمارے کے قصور تو امریکہ اس کے حمایتی اور امریکی انتظامیہ کو ذرا آئینہ دکھاؤں کہ یہ جو مغرب کا رونات ہونا ہے کہ بندوق کی مدد سے اقتدار پر قبضہ کرنا جائز ہے تو جب افغانستان پر حملہ ہوا ایراک پر حملہ ہوا لیبیا پر حملہ ہوا وہاں امریکہ نے کیسے تبدیلی لانے کی کوشش کی بندوق کی زور پر تو یہ لوجک تو اپنے آپ خود پر خود مر جاتی ہے اور ایراک یا لیبیا میں کون سے ویپنز آف میس رسٹرکشنز آج تک مل گئے ہیں ساتھ ایران نے کتنے ممالک پر حملہ کیا جو اتنی پابندیاں اس پر لگیمی ہیں جبکہ دیکھا جائے تو امریکہ ہی نہیں کیا نا دو دفعہ جپائن کے اوپر جو ہے ایروشیما اور ناگا ساکی پر کیا اور تو کسی نے نہیں کیا اب آپ خود سوچیں کہ آپ کی پالسی جو ہے وہ کتنی دیر پہت دور اندیش ہے اب یہ امریکہ اور مغرب میں سوچنا ہے ہم تو ویسے ہی تھرڈ وائلڈ کنٹری ہیں بھئی ہمارا تو کم مسئلہ ہی نہیں کیوبا ویٹنیم ایراک ایران لیبیا شام ہر جگہ کٹ پڑی ہے تو رہنے دو نا یار امریکہ نے صرف تباہی کی یا آکے کی یا جانے کے بعد کی سچ تو یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہو چکی ہے اب اس کی اخلاقی جواز یا غیر اخلاقی جواز کی بحث اپنی اہمیت کھو چکی ہے کچھ لوگ اسے آج مانیں گے کچھ کل مانیں گے جیسے کہ چائنہ اور رشیہ نے طالبان کے ساتھ دو سانہ تعلقات کا اعلان کر دیا ایران کا کہنا ہے افغانستان میں امریکی شکست امن کا راستہ ہموار ہو گیا یہاں تک کہ ٹرکی نے کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی سنبھالنے کا منصوبہ ترق کر دیا یعنی وہ بھی اب پیچھے ہٹ گیا امریکہ بھی گرین سکنل دے چکا ہے کہ وہ بھی طالبان کی حکومت کو مان لے گا کہ طالبان اس کو کچھ تسلیہ کروا دے تو اچھ اب یہ ایک حقیقت ہے کہ طالبان کے جیتنے میں ہو طالبان کی گاوننس میں زمین اسمان کا فرق ہوگا تو اس بار آپ دیکھیں تو طالبان بہت کوشش کر رہے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے یہ پہلے والے نہیں ہیں اور اس سلسلے میں بہت سے ایسے اقدامات بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں جسے عورتوں کے مطلق دیگر فرقوں کے حوالے سے داری کے حوالے سے چلیں دو چیزوں کا فرق آپ کو بتا دوں کابل ائرپورٹ کا انتظام امریکہ نے اپنے ہاتھوں میں لیا وہاں آپ دیکھ لیں قیامت کا منظر پر پا ہے کہ وچارے وہ افغانی جو ان کی غلامی کرتے رہے جو ان کی سپورٹ کرتے رہے وہ جہازوں سے نیچے گرتے رہے ان کو تو امریکہ وہاں پہ گولیاں مار رہے ہیں دوسری جانبہ وہ اپنے پالتو کٹوں تک کوئی جہازوں کی سیٹوں پہ بٹھا کر لے جا رہے ہیں یہ کوئی مفروضہ یا سنی سنی خبر نہیں ہے مستنت افغان میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے اب دوسری جانب کابل کی سڑکوں پہ سکول ہے کاروبار سکول سب کچھ کھل گئے ہیں محرم کے حوالے سے اہل اتشی کو اجازت ہے کہ وہ جلوس نکالیں طالبان رینوہ مختلف اسپتالوں کا دورہ کر رہے ہیں ڈاکٹرز کو کام جاری رکھنے کے اور تحفظ کا یقین دہانی کروایا جا رہا ہے تاجر برداری سے ملا جا رہا ہے ان کو بھی تسلیت ہی جاری ہے کہ آپ ملک نہ چھوڑے ایک دن پہلے لوٹ مار کے حوالے سے خبر آتی ہے اکلی روز وہ مسلح افراد گرفتار ہو جاتے ہیں جو طالبان کے نام پہ لوٹ مار کر رہے تھے یہاں تک کہ صابت اکافغان صدر حامد کرزائی کہہ رہے ہیں کہ طالبان سے مصبت بات چیت ہوئی ہے تو طالبان کافی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے سمتلکار پروپیگنڈا کا اثر زہل کرے اور دنیا کو بتائیں کہ وہ اب نبوے کی دہائی والے نہیں ہیں یہ بدل چکے ہیں پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی مرکزی سوچ بدل جائے گی مرکزی سوچ تو وہی ہے نا ان کی طالبان افغانستان کو بنائیں گے تو اسلامی امارات جس کے لئے کئی دہائیوں سے چند و جہت کر رہے ہیں میری نظر میں مغربی میڈیا یا ممالک اس وجہ سے خوف زدہ ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں ایک انفرسٹرکچر بنا دیا جیسے سڑکیں پل ائرپورٹس اگرہ افغانستان کے خزانے میں مجھے بتایا جا رہا ہے کوئی چار بلین ڈالرز ہیں اور اب افغانستان پر ایک آنے کا بھی کرزہ نہیں ہے تو اگر پانچ ساتھ بلین ڈالرز کرزہ بھی لے لیتے ہیں چار بلین اپنا بھی لگاتے ہیں تو حقیقت میں تو افغانستان ایک بڑا لش پش قسم کا ملک بن جائے گا تو ایسا ہوتا ہے تو افغانستان طالبان کی قیادت میں ایک موڈل مسلم ریاست بن سکتی ہے اور یہ چیز مغرب کو خوف زدہ کرتی ہے کیونکہ یوں ہو گیا تو ہر مسلمان کہے گا ریاست ایسی ہونے چاہیے کیونکہ ان کا سسٹم آف جسٹس جو ہے وہ عام آدمی کو اپیل کرتا ہے کیونکہ عام آدمی کو آپ جتنا مرضی قانون سمجھا لیں پڑھا لیں وہ کہتا ہے یار مجھے چالیس سال ہو گئے میرے تو بزرگ بھی فوت ہو گئے لیکن ہماری زمین کا مقدمہ مہین پہ چل رہا ہے اس کو نہیں سمجھاتی یہ بات اس کا مطلب یہ نہیں یہ والا سسٹم خراب ہے یا طالبان والا سسٹم اچھا ہے یا طالبان کا سسٹم خراب ہے اور یہ والا سسٹم اچھا ہے بات کی جائے تو یہ درست ہے کہ طاقت کا توازن اس وقت طالبان کے حق میں لیکن صرف طاقت کے بلبودے میں طالبان اپنے پانستان میں عمل نہیں قائم کر سکتے کیونکہ خود امریکہ اور نیٹو ممالک اس حکمت عملی میں ناکام ہو چکے ہیں بیس سال پہلے بیس سال پہلے وہ جنگ و جدل کوئی ہر مسئلے کا حال سمجھتے تھے میرے خیال سے افغانستان کے طالبان نے خانہ جنگی سے گریز اور اپنے رقیبوں دشمنوں کو عام معافی دینے کا جو قدم اٹھایا ہے وہ ایسا قدم ہے جس کی ماضی میں کوئی مسائل نہیں ملتی ساری دنیا طالبان کی اس دریہ دلی اور نئی بصیرت پہران ہے کدا کرے ہیں سلسلہ یوں ہی آگے پڑے اور افغانستان کے نئے اپران عوام کے خیر کا ہی ثابت ہوں انٹی تنیک سائی اللہ حافظ